قوالیٹیٹیو ریسرچ میں it's all about interpretation اور interpretation جو ہے وہ basically study کا narrative دیتی ہے یا central theme دیتی ہے اگر interpretation نہیں ہے تو قوالیٹیٹیو ڈیٹا آپ کی کسی بھی طرح سے help نہیں کر سکتا it's all about interpretation it's all about logic in practice اور آپ subjective meaning اس وقت تک نہیں درا کر سکتے کہ جب تک آپ کی overall interpretation نہیں ہوگی یا strengthened interpretations نہیں ہوگی آپ کی field observation will be in vague آپ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے کہ یہ یہ کام کیا جب تک کہ اس کی interpretation ہم نہیں دیتے field experiences یا subjective experiences of a researcher would be vague مثال کے طور پر میں ایک field میں گیا ہوں میں نے جا کے اس field کو پڑھا ہے دیکھا ہے لوگوں سے interact کیا observe کیا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو interpret نہیں کیا کہ یہاں پہ لوگ بہت خوش تھے یا یہاں لوگوں کے challenge ہیں اگر challenge ہیں تو کیا ہیں یا خوش تھے تو کس وجہ سے ہے مثال کے طور پر اکثر جو پاکستان کے اوپر studies آتی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں happy index بہت زیادہ ہے جبکہ on the other way round آپ دیکھیں تو بروزگاری بہت زیادہ ہے اور بڑے سارے مسئلے ہیں تو what is the reason of the indexing تو ایک جو ہے وہ interpretation as a researcher جو مجھے نظر آتی ہے کہ ایک بندہ bed پہ پڑا ہوتا ہے انتہائی بیمار اس کی طبیعت بہت خراب ہے ہم جاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں آپ وہ آگے سے پہلے کیا جواب دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ طبیعت کا بتائیں بس ٹھیک ہے الحمدللہ یعنی وہ انتہائی trouble میں ہیں ہو سکتا ہے کراہ رہے ہوں لیکن سب ٹھیک ہے کی بات کرتے ہیں اب جب literally ہم اس کو interpret کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے he or she is satisfied he or she has all the challenge but very sad ایک interpretation یہ دوسری interpretation اگر ہم cultural context میں دیکھیں تو آپ نے ہر چیز کی okay کی report دینی ہے جبکہ آپ at least میں نے یورپ میں دیکھا اور جرمنی میں اگر کوئی بیمار ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہاں pain ہو رہی ہے مجھے یہ مسئلہ ہے وہ report کرتے ہیں جو actual ان کی condition ہم وہ report نہیں کرتے جو ہماری actual position تو یہ interpretation اب یہ کیوں ہے اس کے پیچھے logic کیا ہے شاید ہمیں بچپن سے socialization میں inculcate کیا جاتا ہے اور ان کو بھی inculcate کیا جاتا ہے کہ آپ نے real picture دینی ہے ہمیں inculcate کیا جاتا ہے آپ نے ideal picture دینی ہے ہمارے میں یہاں کوٹ کرتا جاؤں کہ ایک one of the researcher جس نے mask and face of the پنجابی society book لکھی میرے unfortunately میں نام اس کا بھول رہا ہوں آتھر کا لیکن mask and face اس کی book of the پنجابی research article on the پنجابی culture وہ کہتا ہے کہ آپ جتنی بھی وہ خاتون researcher وہ کہتا ہے جتنی بھی آپ کو trouble ہو آپ کا face پہ یہ نہیں آنی چاہیے کہ مجھے کوئی trouble ہے سب ٹھیک ہے until unless someone comes there leaves there understand there so that meaning will be اور پھر نائیاں میں understanding ہوگی recording کے بارے میں جو ہم بارے پاس records ہیں اور نہ ہی existing literature کے بارے میں content figure symbol gesture کسی چیز کے بارے میں ہمیں true picture نہیں ہوگی اگر ہماری qualitative data کے اندر کوئی flaws ہوں گے جتنے زیادہ flaws ہوں گے اتنا ہی ہمارے لئے challenge ہوگا ایک اور یہاں میں بات وضاحت کرتا چاہوں کہ دو چیزیں اس میں بہت زیادہ important ہیں جیسے کہ میں نے example دی mask and faces of the Punjabi society یہ صرف Punjab تک limited نہیں ہیں ہمارے سارے groups میں یہی ہے کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے مثال کے طور پہ گھر کے لوگ out وہی سے دوبارہ کھاتا شروع what is is یہ mask and faces یہ دونوں یعنی ہم نے face کے اوپر mask چڑھ آئے ہوتے ہیں اور یہ خاص طور پہ third word کا یہ phenomena but it's not limited to third word میں نے دیکھا ہے کہ باہر بھی بہت سارے لوگ آپس میں ان کے درمیان میں pleasant ریلیشنشپ نہیں ہوتے لیکن پروفیشنل ریلیشنشپ جب آتے ہیں تو دیار پروفیشنل ڈیلنگ ویت سمائل ویڈیش ان ایوری تین آل دو شاید دلوں میں چھوڑی چل رہی ہوں تو بیسک جو قوالیٹیٹیو ڈیٹا ہے اس کے اندر دو انٹر بیڈیشن ہیں ایک سمائٹکس یعنی جو ٹیکسٹ کے سٹرکٹر میں کی بات میں اس کے میننگ میں پروبلم ہے یا اسے میننگ درا کیے جارہے ہیں اور دوسرا ہرمونیٹکس کے جو کنورسیشنل کا پراسس چل رہا ہے وہ کیسے ہے اور کس طرح سے یہ دو بیسکس ہیں جو کوالیٹیٹیو ڈیٹا کو انٹرپیٹ کرنے میں ریسرچر کی ہلپ کرتے ہیں ہم ان دونوں کو ڈیٹیل میں پڑھیں موسیقی